اندریاں ہماری چیز دیکھ رہی ہیں لال لال چیز دیکھ رہی ہے تو ہم نے اس کو لال چیز باہر مان لیا کہ یہ تو کوئی باہر بڑی سندر بستو ہے گلاب کا پھول ہے وہ ہے کہ میرے ہی تو پروڈیکشن ہے میں ہی اپنے پروڈیکشن کر رہا ہوں یہ ساری جو برتیاں ہیں یہ ساری کہ ساری کہاں سے پیدا ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ان ساری پروڈ ورتیاں کو پیدا کرنے والا ہمارا آلے ویجیان ہے یہ ساری پrewرتیاں آلے ویجھان سے نکلتی ہیں اور آلے ویجھان میں ہی سما جاتی ہیں کیونکہ آلے ویجھان ہی ستہ ہے اس آلے ویجھان سے ہی ساری اطپن ہوتی ہیں اور جب ہم پوٹر کر لیتے ہیں سارا کا سارے چٹ کو جب چٹ بالکل پوٹر ہو جاتا ہے تو آلے ویجھان بن جاتا ہے وہ آلے ویجھان میں ہی ساری سما جاتی ہیں جب ہم آنکھ موند کر کے سمادھی میں بیٹھ جائیں گے تو ایک بھی برتی دکھائی نہیں دے گی ساری اس میں لین ہو جائیں گے تو یہ ساری ہمارا پربرتی ویجیان بھی اور آلے ویجیان بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جتنے پربرتی ویجیان ہیں ہمارے ساتھوں کے ساتھوں وہ سب آلے ویجیان سے نکلتے ہیں اور آلے ویجیان کے اندر ہی سماپت ہو جاتے ہیں یعنی ہمارا جو اندر چت ہے جس چت کو ہم نے ویجیپتی ماتر بھی کہا جس چت کو ہم نے آلے ویجیان بھی کہا جس چت کو ہم نے خالی ویجیان بھی کہا تو یہ سب دیکھتے ہیں اب ان میں سب سے بڑا ہے ترہ ترہ کے ویجیان ہیں ہمارے سے لیکن ان میں سب سے بڑا جو ہے انہوں نے کہا آلے ویجیان آلے کا مطلب ہوتا ہے گھر تو جتنے سنسار کے ویجیان ہیں آئیڈیاز بستو کا آئیڈیا ہے تو جتنی بستو ہیں آئیڈیا ہی بہت زیادے ہو جائیں گے تو جتنے دھرم ہیں سنسار کے ان دھرم سب دھرموں کا اودے کہاں سے ہوتا ہے آلے ویجیان سے آلے ویجیان میں ہی سب سما جاتے ہیں سارے بیج اس میں سمایے ہوئے ہیں آلے ویجیان کی تین ویشیشتہیں دیکھی ہیں کہ آلے ویجیان کے اندر سب چیزوں کا بیج ہے بیج روپ میں ہر چیز موجود ہے اس کے اندر اس لئے آلے ویجیان کو انہوں نے کہا تتھاگت گرب جیسے ہمارے سانکھ نے پرکرتی کو کہا تھا سرب گربہ پرکرتی کے اندر ہر چیز موجود ہے کوئی نئی چیز دنیا میں کریئٹ کر ہی نہیں چکتے آپ یہ سائنس وارہ بھی یہی مانتے ہیں کہ میٹر نیو میٹر کین نوٹ بی کریٹیڈ اور اول میٹر کین نوٹ بی دیسٹوائیڈ تو یہ بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ آلے ویجیان میں ہر چیزوں کا بیج ہے سمیں کے انسار پرشتیوں کے انسار جیسی جیسی سمیں آتا ہے جیسی جیسی پرشتی آتی ہیں وہ اسی سمیں پر گھٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اب اس کو پاسچاتے جگت والوں نے تو اور طرح سے کر دیا جیسے برک لے ہیں تو انہوں نے کہا یہ آلے ویجیان کیا ہے یہ سارے جتنے بھی ویجیان ہیں انہوں نے کہا کہ بڑا مائنڈ ہے بہت بڑا مائنڈ اس مائنڈ کے اندر یہ سارے رہتے ہیں اور اس مائنڈ کے اندر جب تک وہ چیزیں رہتی ہیں ہمارا جو چھوٹا مائنڈ ہے اس کا پارٹ ہے وہ وہ پارٹ اس کو دیکھتا رہتا ہے میرے سامنے ایک پیپل کا پیڑ کھڑا ہے وہ پیپل کا پیڑ نہیں ہے وہ بلکہ کیا ہے کہ جو بڑا مائنڈ ہے اس مائنڈ کو ہم نے کہا گوڑ تو بھرک لے کہتے ہیں کہ اندھی مائنڈ آف گوڑ ہے کہ فلان جگہ گلی نمبر دو میں ایک مکان ہے اس مکان کے اندر ٹائپ کی مشین رکھی ہوئی ہے تو وہ جو گوڑ ہے اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا بن رہا ہے اور جس سمیں گوڑ کے مائنڈ میں سے وہ آئیڈیا نکل جائے گا تو کیا ہوگا ہم کہیں گے میری مشین ٹوٹ گئی یا کہیں گے میری مشین کو چور رہ گئے چراغ ہے تو مجھے مشین دیکھنی بند ہو جائے گی تو آلے ویجیان بگر مائنڈ ہے یہ گوڑ کو نہیں مانتے اس لئے آلے ویجیان کو آلے ویجیان ہی کہیں گے کہ بڑا مائنڈ بڑا چت ہمارا جو ہم ان کو برکلے کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سارے ویجیان گوڑ پر ڈیپینٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو آلے ویجیان کہیں گے کہ بڑا مائنڈ ہے اور بڑا چیتنا کا مائنڈ ہے وہ چت ہے ہمارا وہ چت جو ہے اس کے اندر ساری چیزیں جو سمائی ہوئی ہیں وہ چت کی سمائی ہوئی چیزیں کو پھر ہماری اندریہ objectification کر دیتی ہیں باہر نکال دیتی ہیں اور باہر ان کو ست سمجھنے لگتے ہیں گلتی سے یہ بھراما جیان ہے جیسے ہم نے تین جیان دیکھے بھراما جیان ساپیکش جیان ساپیکش جیان کو بھی انہوں کہا کہ پارشلی ٹرو ہے وہ اس کو ہم مدھیا بھی نہیں کہہ سکتے اس کو ست بھی نہیں کہہ سکتے اس کو کہا انہوں نے سدا ست جیان جو بیدانت کا شبد ہے یہ سدا ست جیان انہوں نے کہا کہ وہ ست بھی ہے اور است بھی ہے ہاتھی جو ایک خمبی کی طرح سے ہے لیکن نہیں سارا ہاتھی تھوڑا ہی ہے وہ تو یہ سدا ست بھیان ساپیکش جیان ہے نرپیکش جیان وہ ہے جو آلے ویجیان میں سے نکلے گا آلے ویجیان جو ہماری چیزوں کو بتائے گا کہ یہ ہمارا چھتی استھر ہو گیا اب یہ ویجیان دکھائے دے گا وہ بستو سکتے تو آلے ویجیان کو ہم نے اس طرح سے دیکھا کہ آلے ویجیان جتنے بھی دنیا کے پدارت ہیں سارے کے سارے جتنے بھی دنیا کے دھرم ہیں اور جتنے بھی دنیا کے ویجیان ہیں ان سب کا بیج آلے ویجیان میں ہے اس لئے انہوں نے وہی شبت پریوک کیا ہے جو ہمارے شانکھ والے کرتے ہیں انہوں نے کہا تتھاگت گرب آلے ویجیان کا ہے تتھاگت گرب وہ جو تتھاگت ہے پرم ستھ ہے یہ اس کا گرب ہے آلے ویجیان تو آلے ویجیان کے اندر سب چیزیں سمائی ہوئی ہیں اب سمیں آئے گا تو اس میں سے ایک پودا ہمیں دکھائی دینے لگے گا کوئی سمائے گا سو پھل دکھائی دینے لگے گا تو سمیں کال پرستی ان کے انسار جو بیج جو ہیں وہ ساپے شوکر کے ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں انسار کے اندر دوسری چیز انہوں نے کہا کہ آلے ویجیان ہر چیز کا قارن ہے ساری چیزیں آلے ویجیان سے ہوتپن ہوتی ہیں کیونکہ ساری دنیا ویجیان ہے آئیڈیاز دیکھو کرسی نسٹ ہو جائے گی لیکن کرسی کا آئیڈیا کبھی نسٹ نہیں ہوگا دنیا کے اندر ایک بھی ڈکٹیٹر نہیں رہے لیکن ڈکٹیٹر شف کا آئیڈیا پھر بھی رہے گا اور اس آئیڈیا کے انسار پھر سے ڈکٹیٹر شر پیدا ہو سکتے ہیں اب سمسار کے اندر وہ آرام کرسیاں پہلے ہوتی تھیں جن پہ لیٹ جاتے ہیں اب وہ کئی آرام کرسیاں نہیں ملتی لیکن آرام کرسی کا آئیڈیا اب بھی ہے اگر کوئی بنانا چاہے پھر بنا لے گا اگر آئیڈیا نہیں رہتا ہے تو کہاں سے پیدا ہو جاتی ہو تو یہ آرام کرسیاں کے اندر آئیڈیا پریزرو ہوتی ہیں سارے اور پریزرو ہونے کی ویسے ہم نے کہا کہ جب ضرورت پڑے وہ پھر نکلی آتے ہیں تو کارن بھی ہوئی ہے جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہمیں سب نسٹ ہو گئی ہے ہم سمجھیں وہ نسٹ ہو رہی ہے وہ نسٹ جو چیز ہے اس کو بھی اپنے کارن کے اندر لین ہو جاتی ہے اور کارن میں سے پھر اتپن ہو جاتی ہے تو آرے بیجیان سب چیزوں کا کارن ہے اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہا یعنیوں پر چکے ہمارا پروہاو ہے اس لئے جو آرے بیجیان ہے وہ بھگوان ہے جو ہمارا کریٹر ہے بھگوان اس کو انہوں نے آرے بیجیان کہہ دیا کیونکہ بودھ بھگوان کو نہیں مانتے تھے لیکن آئیڈیا اسی طرح کا ہے موسیقی